لیاکت پور میں خواجہ فرید روحی امن میلے کا دوسرا روز خانوادہ فرید راول مہین کوریجا اور خانوادہ فرید علی مہین کوریجا نے سبز حلالی پرچم لہرا کر تقریبات کا آغاز کیا خواجہ فرید کے مریدوں کا جلوس اونٹنیوں پر کنٹہ فرید پہنچ کر اختتام پسے چولستان روحیلے دیسی گھی اور شکر میں گھوندی چوری تقسیم محفل سما میں کلام فرید پیش محبت اور امن کا پیغام دیا گیا لیاکت پور میں چولستانیوں کی پہچان پگ اور لاتھی بھی میلے کی رونک بن گئی رنگ برنگی لاتھیوں کی فروغ چاری چولستان کے لوگ چانوروں کو چورانے کے دوران لاتھی ساتھ رکھتے ہیں ملتان میں میپکو کے 132 کیوی بنگلہ گریڈ سٹریشن کے پاور ٹرانس فارمر میں فنی خرابی اکبر آباد، باکھر پور، نیو کتال، پور فیڈرز متاثر میپکو کی کورٹ سلطان، رنگ پورٹر، ٹرانس میشنل لائن میں بھی فنی خرابی کورٹ سلطان اور رنگ پور میں 66 کیوی گریڈ سٹریشن سے بسلی کی فراہمی متاثر متعلقہ گریڈ سٹریشن سے بھی میپکو ٹیمز پہنچ گئی ملکی ترقی زرائی ترقی سے مشروط ہے کاشکاروں کو کپاس ہوگانے پر دوبارہ راگب کرنا ہوگا پنجاب اگری کلچر کمیٹی کے رکن اور پاکستان ٹیکسٹائل کاؤنسل کے ڈائریکٹر خواجہ جلال الدین رومی کی گفتگو حکومت سے کپاس کی امدادی قیمت 4500 روپے من کرنے کا مطالبہ کر دیا کہاں ہنگامی بنیادوں پر کارسکاروں کو 15000 روپے فی ایکر بڑا حراس سبسٹری دی جائے امران خان نے سانیت کا ایک بھی جھکٹ کسی نوجوان کو نہیں دیا سانیت کے الیکشن جس طرح ہو رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں بہاوی پو میں منحاجل قرآن انٹرنیشنل کے مرکزی نازم آلہ قرم نواز گنڈابور کی پریس کانفرنس بولے ہمارے مدارس کے لاکھوں طلبہ ہمارا اساسہ ہے نیا نظام دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی ہے ویڈیو خان میں آٹے کی فراہمی کو جھکینی بنانے کیلئے انتظامیہ سرکرم دسٹرکٹ میں آٹے کی چونتیس ٹریکنگ پوائنٹس لگا دی گئے ٹریکنگ پوائنٹس پر آٹے کی سپلائی شروع دس کلو آٹے کا تھیلہ 430 اور 20 کلو کا 807 میں فروخت کیا جانے لگا شہری خوش بنجاب میں بلدیاتی ایکٹ دو ہزار اکیس لاگو ملتان سے چار ٹانک کمیٹیاں ختم کر دی گئیں لوٹر مختوم رشید قادر پرراں اور بسیم لوگ ٹانک کمیٹی کا چارج تحصیل کانسل نے سبھا لیا چیف اوفیسر تحصیل کانسل اقبال خان کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار سے کم آبادی والی ٹانک کمیٹی ختم ہوئی ہے ملتان نے شیئرمن سالسی کانسل کے جانب سے طلاق اور خلا کے کیسز کی شنوائی جعوید اختب حمود نے ایک اور گھر اجڑنے سے بچا لیا جوڑے کی صلح کروا دی خلا لینی والی خواتین سے خاندانی دباؤ بارے بات چیز کمیشنر ملتان نے طلاق اور خلا کے تیس کیسز پر حتمی فیصلہ کر کے سرٹیفیکیٹ جاری کر دیئے کہا دوسری شادی سے قبل پہلی بیوی یا سالسی کانسل کی اجازت ضروری ہے بہاولپور میں پیٹل پمپ پر کام کرنے والے ملازمین کا استحصال ہوگا کب میک میں سوشل ویل فیر نے پیٹل پمپ ملازمین کے کم سے کم اجرد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کر لیا دویجن پر کے پیٹل پمپ پر ملازمین کی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی اور سترہ ہزار پانچ سو اجرد دینا لازم قرار خلا فرزی پر کاربائی کا اندیا دے دیا روحی بنا جلوی پنجاب کے مریضوں کی آواز ویکٹوریا ہسپتال انتظامیہ کا روحی کی خبر پر ایکشن کئی دنوں سے خراب سیٹسکین مشین فال کر دی گئی اب روزانہ کی بنیاد پر سو سے زائد ایمرجنسی مریضوں کی سیٹسکین ہو سکیں گے شہر اولیہ مہتید ہوگار سر سبزو شادہ شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ویسٹ منجمنٹ کمپنی اور پی ایچ ای ایک پیج پر ایم ڈیوی ایم سی اور پی ایچ ای نے صفائی شجرکاری کے لیے مشترکہ پلانس تیار کر لیا مشترکہ تی بے تشکیل شہر کی داخلی اشارہوں کو نکھارنے کے لیے رابطہ کار کائم کر لیا گیا بی سی جی چوک اور کاسمپور کنال تک تمام ملبا اٹھا لیا گیا ملتان میں واسا کے جانب سے ادارے کی عامدنی بڑھانے کے لیے ایک دامار چار کنال چہ امرلے پر مشتمل سابقہ پیزہٹ والی جگہ کی نیلامی بولی چالیس لاکھ روپے مہانہ کرائی سے شروع لیس کے مدت بھی سال رکھی گئی نیلامی میں حصہ لینے کے لیے تیس لاکھ ٹراپ درکار پروپٹی کا ایڈوانس دو کروڑ مقرر کیا گیا ہر سال کرائے میں دس پیسز اضافہ کیا جائے گا لیا میں خواتین کے لیے لیڈیز جیم تیار ڈیپٹی کمیشنر ازبرزیا نے سپوسٹ شیمنیزیم میں لیڈیز جیم اور دیگر منصوبوں کا چاہتا لیا کہتے ہیں کرکٹ سٹریڈیم سمیت دیگر منصوبوں پر کام چاری ہے ڈیپٹی کمیشنر نے جشن بہارہ کے حوالے سے بھی انتظامات کا معاینہ کیا ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہیر آباز شیرازی ستی سبزیوں اور فلو کی فراہمی کیلئے متحارک خانیوال میں ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہیر آباز شیرازی کا سبزی منڈی کا دورہ سبزیوں اور فلو کی بولی کی عمل کا جائزہ لیا صفائی کے انتظامات اور دیگر معاملات کا بھی معاینہ کیا مولتان میں سورچ نے آنکھیں دکھائیں تو شیریوں نے گننے کے رس کو اپنی ڈھال بنا لیا جرکان کے مر سے نمٹنے کے لیے گننے کا رس بہترین تریہا جگر کی گرمی وزن گھٹانے میں بھی کارامت ثابت مزیدار گننے کا رس بچوں اور بڑوں کا پسندیدہ مشروع بن گیا بہاون لگر میں پیٹھوئے کے زیرہ تمام شرچ آف پاکستان میں تقریب اکلیتی برادری کے افراد کی معلومدات کے لیے چیک تقسیم ڈسٹرکٹ کمپلینٹ انچارج میا اللہ دان چیما نے پینتیس مسیحی اور پچیس ہندو افراد کو چیک دیا بولتان کے آرٹس کاؤنسل میں ای کامرس آگاہی ورکشاپ نوجوان نسکل کو آن لائن چیزوں کو بیشنے کے حوالے سے تربیت ہی گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ ای کامرس کے ذریعے نوجوان نسکل کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھا را جا سکتا ہے قادی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور میں ایم بی بی ایس کے نئے سیشن کا آغاز پرنسپل پروفیسر ڈکٹر شفکت علی طبصم نے نئے آنے والے طلبہ کو ویلکم کیا کہا کرونا سو بیس کے تحر طلبہ کو تین گروپس میں شیڈیول کیا کیا ہے سرگودہ میں ورلڈ تھنکنگ ڈری اور گرلز کائٹ کی عالمی دن کے حوالے سے تقریب مختلف تعلیمی داروں کی ننی طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے طالبات نے مختلف صوبوں کا لباس سیپتن کر کے ثقافت کی آکاسی کیے مولتان کی دو معصور بہنوں نے اس محمد کی مثال قائم کر دی پولیو کا شکار پچیس سالہ انیکہ اور امرین نے معصور کو مجبوری نہ بننے دیا چلنے پھرنے سے محروم بہنیں گھر میں کپڑے سلائی کر کے معصور افراد کیلئے عظم کی مثال بن گئی ملتان کا ثقافتی خوصہ مرد و خواتین میں جخصہ مقبول تہوار کوئی بھی ہو خواتین اور مردوں کی تیاری ملتانی خوصے کے بینا ادھوری کڑھائی والا ہو یا تلے والا موتی سجے ہوں یا ہوں ویلوٹ کا کام ملتانی خوصہ ہر موقع پر خواتین اور مردوں کی شان میں چار چاند لگا دیتا ہے موسیقی موسیقی